بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد علی مرزا کی ویڈیو تو ہمارے ریکشن چینل میں سواگت ہے تو آج ویڈیو ہے حضرت خالد ابن والد کے بسم اللہ پڑھ کر زہر پینے کا بکیا تو یہ ہے محمد علی مرزا کی ویڈیو تو چلیے ویڈیو میں چلتے اور دیکھتے اگزیٹلی کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں تھنڈے فرش پہ پھیرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو تھنڈا لگ جائے اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سام کے موہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ان ساری دعاوں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کیوں اب ایک بندہ کہتی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلییں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا آپ کو کہانییں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا یار آپ کی اکل کام کرتی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس طرح کی غیر شریعی حرکت کریں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی ابو دعوت میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھونی ہوئی بکری چونکہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے تو جیسے ہی آپ نے لکمہ زبان پہ رکھا تو اس لکمہ نے بول کے کہا کہ یارسل اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا میرے اندر زہر ہے تو آپ نے وہ تھوک دیا لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لکمہ چک لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا زہر اس نے زہر دیا تھا تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوڑ جائے گی خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفریہ بارتے بھی دکھا دیتے ہیں پہلے تو بڑے وسوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بلکل غلط ہے جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ پھر آنکھیں بان کر لیتے ہیں تو یہ منٹیلیٹی شروع سے تو آپ مجھے بتائیں صحابہ اکرام جو سات نبیل اسلام کی مجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پر تو کیوں شہید ہو گئے زہر کا اثر ہو جاتا ہے جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی موت نہیں ٹل سکتی اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ چار سال تک نبیل اسلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی حتیٰ کہ آپ کی وفاد بھی اسی میں ہوئی ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے حتے تو نہیں چڑھنے دینا تھا اللہ نے یہ تیہ کر دیے کہ میں اور میرے لی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے کیا نبیل اسلام شہید ہوئے تھے اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں بقیدہ ان کو ڈسپلیئے کروایا ہے ایک ایک کا جی پی جی دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ زہر کا اثر واپس آیا ہے بخاری کے الفاظ اہم آئشہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزو خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہے اور نبیل اسلام کو اللہ نے آنری طور پر شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے یعنی اس کا زہر واپس آ گیا ورنہ جو شہیدوں نے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے لیکن نبیل اسلام چار سال تک سروائیو کیا اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے گیا ہے تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا اللہ یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ناگہانی افات کے لیے ہوتا ہے اور ناگہانی افات بھی ادر دن موت موت نہیں ٹلے گی موت اور بڑھاپہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے اور نبیل اسلام کے آپ طبعہ نبوی کے پر حدیث ٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دواء اللہ نے رکھی ہوئے ہیں لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر کوئی بڑھاپا نہیں کم اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر آزا کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے صرف چہرے کو منٹین کی ہے نا اس نے وہ بھی کس ساتھ تک وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتائیے جو بردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈر درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو چالیس سال ہے لیکن ان کے ایک گردے ساٹھ سال کے ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی ان کا میدہ ہو سکتا ہے ستر سال کا ہو چکا ہو اس طرح کی باہر کی گنڈی گزائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا چالیس سالوں میں ستر سالوں کے اندر وہ چالیس سال میں ہی ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر ہر عز کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا سر بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیے دے نا پھر میں مانوں یہ رپورٹان دوے گی ٹھیک ہے زہر شہر چھوڑو بسم اللہ پڑھو اور ساکٹ میں دو انگلیے دو اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے پھر میں دیکھنا سر امام بخاری نے بقیادہ صحیح بخاری میں باپ باندھا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھایا جا سکتا اس میں وہ عدیس لے کے ہیں خودکوشی والی کہ جو شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کے خودکوشی کرے گا یا آگ میں کھوٹ کے کرے گا یا زہر کھا کے کرے گا تو دوزخ میں اسے وہی عذاب دیا جائے گا اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر نہیں کھا سکتا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے اے کہتے ہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا بلکل کہانی ہے جھوٹ ہے ناگہانی آفت وہ ٹل سکتی ہے دعاوں کی برکت سے لیکن اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شریمہ خلق یا بسم اللہ 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 یا درولی دعا پڑھ کے تو جا کے کوبرے کے موں میں آت دے دیں گے تو انشاءاللہ نہیں بچیں گے یا آپ اپنے پر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں ناگہانی آفت ٹلے گی اور موت بھی نہیں ٹلے گی یہ ذہن میں رکھئے گا سنبی دعوت میں حدیث آئے کچھ سحاوہ نے کہا ترمزی میں بھی یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں تو آپ فرمایا کرو تو کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی سوائے موت اور بڑھاپے کے جس کا علاج نہ ہو سر دیکھ لیں بڑھاپے کا علاج آج بھی نہیں آپ سکین اپنی سیدھی کروا لیں لیکن میڈیکلی آپ کے گردوں کی وہ ساڑ سال کی زندگی کو کوئی ڈاکٹر تیس پہ نہیں لا سکتا جن کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے تو آپ دیکھیں عمر چالیس سال ہوتی ہے لیکن ان کے گردے ساڑ سال جتنے ہو چکے ہوتے ہیں غلط خوراکوں کی وجہ سے جیپنیز میں جیپان میں اس وقت بھی آلموسٹ پچپن ہزار ایسے لوگ ہیں جن کی عمر سو سال سے زیادہ ہے میں پاکستان میں پچپن نکالنا ہی مشکل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی میڈیکل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں یہ اللہ نے دانت آپ کے سو سال تک کے لیے ڈزائن کی ہے کئی لوگ ہیں جن کا ایک دانت بھی نہیں گرتا کئی لوگ ہیں پچاس سال کی عمر میں گر جاتے ہیں میڈیکل لائف وہ اپنی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں تو اپنی صحیحت کا خیال رکھیں ویڈیو میں بتا رہے کہ جو کہانی ہے جو ٹائٹل ہے کہ حضرت کالید ابن والد نے بسم اللہ بھول کے زہر پی لیا تو it's all fake thing اور بھول رہے کہ سیمپل ہے کہ آپ وہ زہر کھا کے آپ آپ اللہ کا نام لوگے تو بھی آپ زندہ تو نہیں رہ سکتے جب آپ کا ٹائم آنا ہے تو آپ کا ٹائم آنا ہی ہے آپ میڈیکلی بھول رہے کہ میڈیکلی آپ کو جو آپ کے بھول پارٹس ایج ہونی ہے تو وہ تو ہونی ہے آپ کتنا بھی شکل صورت آپ اتنی بھی آج کر بھولتے ہیں بھولتے ہیں بھولتے ہیں یہ ہو جاتا ہے سکین ٹائٹنی ہو جاتی ہے جتنا بھی کروالوں پر the thing is آپ کے اندر جو ہارٹ ہے ہارٹ کی condition کیا ہے آپ کی کیڈنیز آپ کی لیور آپ کی لنگز آپ کی سب کیسے وہ فٹ ہے کیسے وہ درست ہے کیسے وہ درست ہے کہ نہیں وہ وہ آپ ملتے ہیں ایجنگ تو ہونی ہے تو آپ اس لئے بھولتے ہیں کہ سہت کا دھیان رکھے اچھا کھانا کھائے بھار سے دیکھنا ٹھیک ہے آپ اچھا بن سکتے ہیں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھار سے سب کچھ کروا لیا انجیکشن سے جڑوا دی سب کچھ کروا لیا تو آپ کچھ بھی کھا سکتے ہو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تو وہ possible نہیں ہے آپ کو پھر وہ بتا نا کی پین سے نکلنا پڑتا ہے آپ کو بھار کا تو ضرور لوگ بہت چاہو سے کھاتے ہیں چاٹ کھاتے ہیں میٹھا کھاتے ہیں کیک کھاتے ہیں پسٹری کھاتے ہیں پر ہوش میں رہ کریں تو آپ کو ضرور آپ کو پھر گزرنا پڑے گا اس پین سے تو ہوش میں رہ کریں کھاتے ٹائم سوچے سمجھے کہ بھئی یہ کیا کرے گا ٹھیک ہے آج کل گوگل ہے سرچ کریں اس کھانے اسے کیا ہوگا کونسے منرلز ملیں گے کونسے ویٹامین سے ملیں گے تو تھوڑا ہوش میں رہ کے جیو اس لئے قرآن میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ حلال کام اور حراب مقام لکھے گئے کہ آپ کیوں الکوہول کیوں ڈرگز کیوں اس سب چیزوں سے دور رہنے کے لئے بولتے ہیں کہ اس چیز وہ آپ کے پہ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کچھ ہی سے کرواتی ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کا مائنڈ کچھ اور کرواتی ہے تو اس میں آپ بولتے ہیں انہیلڈی فوڈ آئٹمز کھاتے جاتے ہو آپ کو ہوش نہیں رہتا ہے تو آپ بیسیگلی ویکنڈ ہے تو انجوئے کرو انجوئے دارو پیو ڈرگز لو افیم لو کھاں جا لو چرس لو یہ ساری چیزیں بہت ساری حرام اس لئے بولیے اس لئے سمپل ہے کہ قرآن کو اس لئے لوگ فولو نہیں کرتے یہی ریزن ہے کہ لوگ بھاگتے ہیں اسلام سے دیکھو کیا ہوتا ہے اللہ تو دیکھ رہے ہیں بھی اور بس اپنی صحت کا دیان رکھو اس ویڈیو کے ترہو یہی ہمیں بتانا چاہوں گا اپن بھی ہوگی یہی بتائے گی تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ خدا حافظ شکرا بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں موسیقی